اسلام علیکم گائز کیال چاہلے ہیں خیر خریت ہے امید ہے آپ خیر خریت ہوں گے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ تو ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میں اور اجاز بیت الارب منڈی آئے ہیں اور ابھی ہمیں یہاں پہ سندھی مامو ریسٹورنٹ کا چکر دیں گے تو سندھی مامو کے ساتھ ابھی ہم اندر جائیں گے ٹرکش ایریا تو جب میں نے یہاں کا ویو دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا میں نے اجاز کو بولا کہ یہاں پہ تو کرکٹ کا میچ دیکھنے کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے شکریہ جی شکریہ سندھی مامو یہ دیکھیں آپ کی موں میں پانی تو آیا ہوگا تو گائز اس ریسٹورنٹ میں سب سے زبردست چیز یہ ویو ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دیکوریشن ہوئی ہوئی ہے یہ یہاں کے آنر کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے تو ہمیں بھی بہت مزہ آیا ہم نے یہاں پہ پکچرز وغیرہ لی تو گائز پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہم جب اس ریسٹورنٹ آئے تو سب سے مشکل کام مینو میں آئیٹمز کو سیلیکٹ کرنا اجاز بھی کنفیوز میں بھی کنفیوز کہ اب کریں تو بھئی کیا کریں تو گائز بلاخر ہماری محنت رنگ لے آئی اور آپ کی خدمت میں سوری میرے اجاز کی خدمت میں حاضر ہے یہ زبردست سا پلیٹر لیم پلیٹر ویورز یقین کریں اتنا ڈیلیشیس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا کر رہے ہیں آپ تو دوستو اس کے بعد سندھی مامو نے ہمیں فری میں کہوہ پلایا اور کعوہ سرف کیا یقین کریں کعوے جیسے جو ہی ہم نے گونٹ لیا تو جان میں جان آگئی کیونکہ اتنا مزے کا تھا اس کے بعد ہمارا جو سفر تھا سفر مطلب کہ گمنا پرنا اس ریسٹورنٹ میں وہ دوبارہ شروع ہوا اور یہ بہت چیز بردست سالفی پوائنٹو نے ہم پر ڈیولپ کیا ہے ہم جیسے کسٹمرز کے لیے جو سالفی کے بڑے شوقین ہیں تو گائز جو ریسٹورنٹ کے حصے ہم سے رہ گئے تھے سندھی مامو نے ہمیں دوبارہ وہاں کا چکر دیا کہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیا جی بہت جیسے بردست ریسٹورنٹ آپ جب بھی آئیے گا تو سندھی مامو سے ضرور ملیے گا کیونکہ سندھی مامو اگر آپ فرزامپل فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو آپ کو گائیڈ بھی کر لیں گے منیو بھی آپ کے حل بھی کر لیں گے ایک اون سمینی جو ہے آپ کے لئے بیسٹ ہے اس ٹائم پہ